آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو نقل کریں گے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام کو بہت طاقت نصیب ہوئی بلا شبہ اسلام کی سربلندی کا دور شروع ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی عزت و تکریم کا پرچم سربلند ہونے والا تھا حضرت حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں زیادہ فرق نہ تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تھوڑے ہی بڑے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی طاقتور اور ندر انسان تھے بہادری اور مردانگی میں ان کا کوئی سانی نہ تھا یہ ایک دن شکار کر کے واپس لوڑ رہے تھے واپسی پر ان کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن جدان کی لوڑی نے بتایا کہ ابو جہل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بتمیزی کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادتی کی گئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو ان کے بطیجے سے زیادتی اور بتمیزی کی گئی ہے تو وہ شدید غصہ میں آ گئے اور ان کا خون کھولنے لگا اس طرح تیر کمان لیے حرم میں پہنچ گئے ابو جہل وہاں پر موجود تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کمان کو ابو جہل کے سر پر اس زور سے مارا کے اس کا سر پھٹ گیا حضرت حمزہ نے ابو جہل کو لنگار کر فرمایا اے عمر بن الحشام تمہاری یہ جررت کہ تم میرے بطیجے کو گھالی دو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جہل پر حملے سے بنو مخزوم کے لوگ مشتعل ہو گئے لیکن ابو جہل نے ان کو اس در سے خاموش کروا ڈالا کہ کہیں بنو مخزوم اور بنو حاشم میں جنگ ہی نہ چھڑ جائے ابو جہل بنو مخزوم کا سردار تھا اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ میری ہی زیادتی ہے اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا اس کے بعد انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا بھی اعلان کر دیا ان کے قبول اسلام سے کفار پر غوب و دب دبہ تاری ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت حمزہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد جلد ہی اسلام قبول کر لیا حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بہن ہی تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حقیقی بہن تھی اسلام قبول کر چکی تھی حضرت نعیم بن عبداللہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا وہ بھی مسلمان تھے نعیم بن عبداللہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو تو حضرت عمر بولے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں نعیم بولے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو تمہارے تو اپنے گھر میں اسلام کی شمع روشن ہو چکی ہے تمہاری بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر بہن کے گھر کی طرف گئے گر پہنچے تو بہن قرآن پڑھ رہی تھی قدموں کی آواز سن کر قرآن کے نسخہ کو چھپا ڈالا عمر وآلہ تعالیٰ عنہ نے آواز کے متعلق پوچھا تو بہن نے کوئی جواب نہ دیا اور خموش ہو گئی اس پر حضرت عمر بولے مجھے سب معلوم ہو چکا ہے تم دونوں مرتد ہو چکے ہو یہ کہہ کے حضرت عمر وآلہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو نیچے گھرا لیا جب ماں میں لگے تو بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آئیں تو بہن کے موں پر بھی اس زور کا تھپڑ مارا کہ چہرے سے خون ٹپکنے لگا لیکن انہوں نے کمال کا جملہ بولا جس نے حضرت عمر وآلہ تعالیٰ عنہ کو حلا کر وقت دیا وہ بولی عمر جو دل چاہے کر لو مگر اسلام کی محبت تم ہمارے دنوں سے کبھی نہیں نکال سکتے بہن کے خون آلود چہرے کو دیکھ کر اور ان کے کہے گئے الفاظ کو سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر بہت ہی گہرہ آثر ہوا ان پر رکت تاری ہو گئی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے پھر دل نرم پڑا تو بولے مجھے بھی وہ کلام سناو جو تم پڑھ رہے تھے تو بہن نے سورہ حدید کی وہ آیات کلابت فرمائی کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور خدا ہی غالب اور حکمت والا ہے ان الفاظ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر شدید اثر پڑا وہ بول پڑے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے بندے اور ورسول ہیں یہ بہت زمانہ تھا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عرکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تناہ گزین تھے یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیدے اس طرف گئے دروازے پر دستک دی تو لوگوں نے دروازے کے سراخوں میں سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگی تلوار پکڑے کھڑے دیکھا تو لوگ گھبرا گئے اور دروازہ نہ کھولا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا تو فرمایا دروازہ کھول لو نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر مقدم کرو غلط نیت سے آیا ہے تو اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن اڑا دوں گا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے خطاب کے بیٹے کس نیت سے آئے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں حضور نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا تمام لوگوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے فضائیں تکبیر کی آوازوں سے گونج اٹھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جنوار اور طاقتور شخص کے ہلکا بگوش اسلام آنے سے اسلام کو بہت تکویت ملی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں داخل ہوئے تو قریش سے رڑے یہاں تک کہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی اور ہم لوگوں نے بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک